ابن تیمیہ یہ بدعقیدہ لوگوں کا مرشد اصل میں وہ ہے ابن عبدالو عبد نجدی تو بدناب ہو گیا نا لیکن اس نے سارا یہ گندگی کا ٹھیک ہی ہے ابن تیمیہ سے سات سو اٹھائیس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے مولا تقیر دین صبح کی رحمتر شافی میں مذہب کے تھے بادشاہ کے کوٹ میں منازلہ ہوا تھا جس میں ابن تیمیہ ہارا اس کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں بھیجا گیا جیل خانے ہی میں موت واقع ہو گئی مدینہ شریف میں اس کے یونیورسی میں اس کا تعارف پڑھاتے ہیں میں نے پروفیسر سے پوچھا میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں کہ ساری دنیا یہ مانتی ہے ذرکار کو جہوں کبھی نہیں پڑی اس کو اتنی جہوںیں پڑھتی ہیں کہ جہوں والی ٹوپی الگ ہے جہوں والا تعویز الگ ہے وہ تم پیروں ہی کی مخالبت کر دے تعویز کے معاہد کس نے کر دے وہ مرنے کے بعد وہ ٹوپی پانسو درم کی بھی کی تھی تبرک کے طور پر ایک سو چالیس درم کا وہ تعویز بکا تھا تبرک کے طور پر میں نے کہا ہمارے مدرگوں کے تبرکات کو حرام کہتے ہو اور جس کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں بھیجا گیا اس کے تعویز کو برکت کا باعث سوچتا اور لکھا ہے البدایہ وننہایہ کے اندر اماد الدینی بنے کسیر نے کہ چودہ ہزار عورت نے اس کے مو پر آکے بوسا لیا بیوی اپنے خامد کو مرنے کے بعد بوسا لے سکتی ہے کہ من وجہ وہ نکاح میں ہوتی ہے عدد جو صور پڑتی ہے عدد کا مندل ہے جزوی صور پر نکاح کا وجود موجود ہے چودہ ہزار عورتیں جو ہیں اس کو غیر مہرم کے مو پر بوسا کیوں لے رہی ہیں ہمیں قبر کا بوسا نہیں لینے دیتے ہو اب سوال اٹھا کہ نبی کو جہوں پڑتی نہیں اس کی جہوں نکلتی نہیں یہ آدمی پہلا مصنف آم نبی جیسے نبی ہمارے جیسا ہے کوئی کہنے کی بات اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو ایکس کلٹری ایویڈنس کے طور پر مخالب دھڑے کا گواہ کوٹ میں کھڑے ہو کر آپ کی امایت کی بات کر جائے مقدمے کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ کہ بروئی کیوں نے مقابلے بھی ہو مکیل موجود ہو مخالب دھڑے کی شہدت آپ کی امایت کر جائے یہ مخالب دھڑے کا آدمی اس نے کتاب لکھی ہے وقوقو آل البیت آل البیت نہیں آل البیت پہلے تو سن یہ مانا ہے کہ آل البیت ہیں کون حسن ہے حسین ہے خاتون جنت ہے عدر قرار ہے نبی کریم السلام خود ہے کہتا ہے ان پانچ شخصینوں کے سوا آل البیت کوئی نہیں ہے یہ ابنی تیمیہ لکھتا ہے سب عقیدہ لوگوں کو اس کی اس بات کو ماننا چی کتاب میرے پاس موجود ہے صفحہ پانچ پر اس نے یہ بات دیکھئی ہے تو کو کو آل البیت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متفقن اعلی مسئلہ ہے کہ محبت اہل بیت سنت نہیں ہے فرض ہے کون سی آدھ پیشی ہے عزت عبداللہ ابنہ بات سے نہیں جو پر سوال کیا کس کس کی محبت ہم پر فرض ہے لفظ فرض استعمال کیا ہے سبحان اللہ من قرابطہ کہا ہا اولائی اللہ جنہ وجبت علینا مددہتوہم کن کی محبت ہم پر واجب ہے سرکار نے نام لے کے بتلایا اس لیے امام و نفا کہتے ہیں جب تک آل بیت کی شمعوریت نہ ہو اجماع منقد ہوتا ہی نہیں ہے میرے مزدیک وہ اجماع اجماع نہیں ہوگا اور کہ کوئی ایک بھی بجتہید انکار کر جائے تو سب کا گیا کرایا دھرے کا دھرا رہ جائے گا اجماع نہیں ہوگا